موسیقی 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 ہمیں کسی نے یہ بتایا نہیں تھا ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ باتیں آپ کے مجھ سے سنی کہ زندگی کیسے گزار تو فرحان کی زندگی فتوے سے نہیں چلے گی کہ میں مفتی نعیم کا بیٹھ ہوں یہ تو حسن اخلاق سے چلے گی میٹھے بول سے چلے گی میرے نبی حضرت عائشہ کو لکمیں بنا کے کھلاتے تھے کوئی اظہار عشق تھا اللہ کی قسم اظہار تعلیم تھا تعلیم تھی سکھایا کہ زندگی گزارنی کیسے ان کو آٹھا گوند کے دیتے تھے چونکہ ابھی شروع شروع ان کو آٹھا گوندنا نہیں آتا تو آٹھا گوند کے دیتے تھے اور عرب بڑی بڑی بوٹیاں پکاتے تھے تو حضرت عائشہ بوٹی اٹھا کے ایسے نوچ تھی اوپر رکھ دیتی تو لیکن ابھی بوٹی اٹھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچ ہوتا تو وہاں سے نوچ نوچ کے دکھا کے کھاتے تھے میرے رب کی قسم اظہاریں یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ زندگی کیسے گوزارنی پھر بڑے بڑے پہلے ہوتے تھے پانی پینے کے چھوٹے گلاس نہیں چھوڑا گلاس تو بخل کی نشانی اب تو اور چھوٹے ہو گئے کپ کو گلاس بنا دیا ہے میرے بچپن میں مجھے یاد ہے اتنا بڑا گلاس ہوتا تھا اور دیرے میں جتنے مہمان ہوتے تھے کچھی سڑکے ہوتی تھی مہمان کوئی ہمارے رشتہ دار یا دوست نہیں راہگیر مسافر ہوتے تھے ہر مہمان کو دودھ پلائے جاتا تھا رات کس کیونکہ جانور زیادہ ہوتے تھے تو ہمارا اکرام زیادہ سے یہی ہوتا تھا تو ہم سارے مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے تو ایک مہمان آیا ہمارے دادے کا زمانے کا چچا چلال اب گلاس چھوٹے ہو چکے ہیں تو وہ جب نوکر نے دودھ پیش کرنے کے لیے اگر بڑا تمہیں گلاس دے کر کہنا کہا پتھر میں نہیں پیندہ سمجھ رہے ہو پنجابی سمجھ رہے ہو نا پتھر میں نہیں پیندہ اسے کہا چاچا کیوں نہیں پیندہ ہے دو تو ود پیماتے بے غیرت بناتے دون آل میرا گزارہ کونی لے جا تو بخل کا زمانہ آ گیا چھوٹے گلاسیں آ گئے تو بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے تو ہم آئشہ رہے ہیں پانی پی رہی ہیں رکھ دیا میرے نبی اٹھا کر جہاں دلت آشا کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے صرف تعلیم جس ہستی نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اس کو کسی چیز کی رغمت ہو سکتی ہے جنت بھول جائے گی جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے پردہ پوشی فرمائیں گے تو کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے تو چاہیے بس تجھے دیکھتے رہیں بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے از لذت دیدارش خسرو چتما گفتن سردادن جاندادن نادیدارو خیارے ہمیں ان خسرو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بن دیکھے تیرے لئے لوگ سولیوں پہ چڑ گئے آوروں سے چھر گئے چھوروں سے کٹ گئے بن دیکھے تیرے عشق میں جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگی از لذت دیدارش خسرو چتما گفتن سردادن جاندادن نادیدارو خیار تو جس ہستی نے اللہ کو دیکھا ہو ان کے لئے عورتوں کی کیا کیا رغبت ہے یہ صرف سکھانے ایک حدیث سنا دے مَا تَزَوَّجْتُ وَمَا زَوَّجْتُ اِلَّا بِوَحْنِ مِنَ السَّمَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِيل لوگو میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے وہی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لئے سفر سے واپسی ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے صاحبہ سے کہا چلو بھائی تیز ہو جاؤ وہ سارے تیز ہو گئے یہاں کتک کے نظروں سے غائب ہو گئے ٹھیک تو اب کون رہ گئے امہ آئیشہ اور میرے نبی تو امہ آئیشہ نہیں میرے نبی نے کہا آئیشہ دوڑ لگائیں دوڑ لگائیں نہ لگائیں مفت نیم کا اتنا بڑا پیٹ یہ دوڑ لگائے گا پیگم کے ساتھ مولا منظور مہنگل کا اس سے بھی بڑا ہو گیا یہ لگائیں گے آئیشہ دوڑ لگائیں کہا جی لگائیں تو حضرت آئیشہ فرماتی میں آگے نکل گئے لیکن ابھی پیچھے لگائیں پھر کچھ عرصہ گزر گیا کئی سال گزر گئے پھر ایک سفر سے بابسی ہو رہی آپ نے کہا بھائی بھائی آگے جاؤ وہ سارے آگے جاؤ گئے اجل ہو گئے آپ نے کہا آئیشہ دوڑ لگائیں کہا جی لگائیں تو کہا ان دنوں میں موٹی ہو گئی تبدند کا لفظ مہیں یاد ہے کہا میں موٹی ہو گئی تھی تو جب دوڑ لگائی تو لیکن ابھی آگے نکل گئے تو آپ نے کہا آئیشہ حضرت ہی بے تل کا تو میں برابر ہوں اللہ کی قسم زندگی سمجھانے کے لئے جہاد کا سفر سارا صحابہ کا کافلہ ہے جنگ کا زمانہ ہے دشمن چاروں طرف ہے اور ہم آئیشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ بیٹھیں اور ہاتھ لگایا توہار غائب فرمائے میرا توہار کوئی نہیں میں تو نہیں جاؤں گی میرا ہارڈ ڈھونڈو تو میرے نبی نے نہیں فرمایا شل بیٹھ اتنے لوگوں کو تو پریشان کرتی ہے تجھ پتہ نہیں میں نے سبق پڑھانا تو میرے پیچھے پڑ گئی طلبہ میرا انتظار کر رہے ہیں آپ نے کہا آئیشہ کا ہارڈ ڈھونڈو سوپ ڈھونڈنے میں لگ گئے شام ہو گئی سورت چھپ گیا اور ہار نہیں ملا اور اس کے بعد تلاش بند ہو گئے اندھیرے میں کہاں ملے گئے اب کیا ہو آپ پانی رات کوئی شاہ میں ختم ہو گیا فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہو گیا اور پانی کوئی نہیں تیمم کی آیات نہیں اتریں لوگوں نے ابو بکر کو تانے دینے شروع کہ تیری بیٹی کی وجہ سے اب نماز کا کیا بنے گا ابو بکر غصے میں آئے اب معیشہ کے خیمے میں تو اللہ کے نبی گود میں سر رکھے سو رہے تھے اب آپ تو باپ تھے تو آ کر اب بول تو سکتے نہیں اور چہرے سے دوری تیری وجہ سے ہی ہو اور یہاں پسلی میں ماری انگلی زور سے زور سے انگلی مارے تو کہتے میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میرا بدن حرکت نہ کرے کہ کہیں لیکن ابھی اٹھنا جائیں تو چہرے سے غصے کا اظہار کر کے میرے والد مروم جو تھے نا وہ گالیاں بہت نکالتے تھے پنجاب کے ذمہ دار کی حد ہے جب میں تبلیغ میں لگ گیا تو اب وہ عادت مجھ سے شرماتے تھے تو جب میں ہوتا تھا نا تو نوکر کو بولا کر اس کو جوانی کی عادت بڑا پہ میں تو جا نہیں سکتی تھے تو پھر وہ آہستہ آہستہ گالیاں نہیں اپنا کوٹا پورا کر لیتے تھے تو اب وقت صدیق رضی اللہ میں کہہ کہیں لیکن ابھی اٹھے جاتے لو انگلی مارتے رہے تو اللہ نے آیاتِ تیمم ہوتا ہے اس موقع پہ تیمم کی آیات پہلی دفعہ آٹھ ہزار سال میں یہ ہونے لگا ہے بھلا مٹی سے آدمی صاف ہوتا ہے اور گندہ ہو جاتا ہے علاقہ نہیں نہیں فتیمم چلا تیمم کرو اب سارے صحابہ میں خوشی کی لہر اور سعید بن عبادہ کرنے گئے اے آلِ ابوبکر یہ پہلی تو نعمت نہیں ہے جب تمہارے گھرانے کے تفیل ہمیں ملی ہے اس سے پہلے بھی بڑی نعمتیں تمہارے گھر کی تفیل ہمیں ملی ہیں اللہ نے تیمم کی آیت اتار میرے نبی نے کافلے کو نہیں چلایا یہاں تک حضرت آشا نے کہاچھا یا رسول اللہ اب چلیں بھار کو چھوڑیں پھر میرے نبی چلے اور جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے پڑھا وہ سارا باہر ڈھونتے رہے ہار نیچے چلا گیا تھا گر کر یہ میرے نبی کی زندگی ہے یہ مینگل صاحب سے کہتا ہوں پڑھائیں مفتی نعیم سے کہتا ہوں یہ زندگی پڑھائیں کہ ان کی بیویں ان کو دعائیں دیں ان کے ماں باپ ان کو دعا دیں ان کی اولاد ان کو دعا دیں وہ باپ نہیں ہے جس کو دیکھ کے بچے ڈر جائیں وہ تھانے دار ہے تھانے دار بیٹھو ہے وہ استاد نہیں جس کو دیکھ کے شاگرد ڈر جائے وہ تھانے دار ہے وہ خامد نہیں ہے جس کو دیکھ کے بیوی سہم جائے وہ تھانے دار ہے خامد وہ ہے جس کو دیکھ کے بیوی خوش ہو باپ وہ ہے جس کو دیکھ کے اولاد خوش ہو استاد وہ ہے جس کو دیکھ کے شاگرد خوش ہو اپنے مصنوعی روب جمعنا کہ استاد کی حیبت ہونی چاہیے محبت ہونی چاہیے محبت سے علم منتقل ہوتا ہے حیبت سے نہیں ہوتا محبت سے محبت سے جا کر فرکونسی ملتی ہے کال ملتی ہے اور پہ جذبات منتقل ہوتا ہے